اپنے خاندان کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے حضرت عثمانِ غنی کی صیرت اور کریکٹر میں بہت خاص بات یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنہ نہیں کیا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے یہ ایک بہت اہم بات ہے ایک ایسی سوسائیٹی میں جہاں برائی عام ہو جہاں شراب نوشی عام ہو جہاں بدکاری عام ہو وہاں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اگر کوئی شخص بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر حضرت عثمانِ غنی کو ایسا بنایا تھا مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے